بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میٹھے میں سب کی فیورٹ اور پسند کی جانے والی زردے کی رسپی بکرائید میں زردے کو بنائے اور انجوائے کرے اور یہاں پہ دیکھیں جی کیا زبردست ہمارا زردہ تیار ہوا ہے اور یہ لے جی اور یہاں پہ دیکھیں جی کیا زبردست ہمارے چاول پکے ہیں کھلے کھلے سے تو چلے آئے زردہ بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس جو چیزیں ہیں یلو فوڈ کلر ہے میرے پاس سادھا چائے کا چمچ سیلا چاول ہے میرے پاس ایک گلاس انہیں میں نے اچھی تیسے صاف کر کے ایک گھنٹہ پہلے انہیں بھگو دیا تھا پانی میں اور یہ دیکھیں جی یہ کچھ اس طرح کے ہو جائیں گے گھنٹے کے بعد اگر آپ کے پاس سیلا چاول نہیں تو آپ باسمتی رائز کے بھی بنا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ ان چاولوں کو جتنا زیادہ ٹائم پانی میں ڈپ رہنے دیں گے اتنے بہترین یہ آپ کے چاول تیار ہوں گے اور اسی کے ساتھ ہمیں چاہیے چینی ایک پیالی چینی میں تھوڑی سی کم میٹ کروں گی کیونکہ ہم اس میں برفی کا بھی استعمال کر رہے ہیں اور یہاں پہ برفی ہے میرے پاس گوند والی ایک پیالی کے قریب چینی اور برفی ہم دونوں چیزوں کا لیور رکھیں گے کیونکہ اگر دونوں چیزیں برابر کی استعمال کی تو وہ پھر مٹھا بہت زیادہ ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں چاہیے گھی آدھی چھوٹی پیالی نمک اس میں جائے گا کوارٹر ٹی سپون اور اگر آپ گھی کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو گھی کو آپ سکیپ کر دیں اور آئل کا استعمال کریں سیم کونٹیٹی ہے یہ بھی خریم سالوں میں ہمیں جو چیزیں چاہیے دار چینی کا ایک چھوٹا سا ٹکرا ہمیں چاہیے سبزی لائچی ہے یہاں میرے پاس دو عدد لونگ ہے میرے پاس دو عدد اور ڈرائی فروٹ میں یہاں میں جو چیزیں چاہیے بادام یہاں میں نے دو کھانے کے چمچ لیے اور انہیں درمیان سے دو حصوں میں کٹ لیا پستے دو کھانے کے چمچ بری کٹے ہوئے خوپرا جائے گا اس میں تین سے چار کھانے کے چمچ بری کٹا ہوا کشمش ہمیں چاہیے ایک کھانے کا چمچ اسے ساف کر کے اچھی طرح سے دھولیں اور دودھ ہے میرے پاس ایک چھوٹے والا کپ اور یہاں پہ میرے پاس گھر کا دودھ ہے اگر آپ دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اس میں پانی ایڈ کر دیں لیکن دودھ سے کیا ہوگا آپ کے جو چاول ہیں بہت زیادہ نرم پکیں گے پانی ہمیں چاہیے چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے چار گلاس جتنا زیادہ آپ پانی لیں گے آپ کے چاول اتنے ہی زیادہ جو اچھے بوائل ہوں گے اس میں ایڈ کریں گے پانی چار گلاس اور پانی ایڈ کرنے کے بعد اسے اوبالانے دیں گے اور یہاں پہ دیکھیں جسے اوبالانا شروع ہو چکا ہے کور کو ہٹائیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے نمک کو اور نمک ایڈ کرنے کے بعد ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے سلہ چاول جو ہم نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو دیئے تھے اب دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر سے کوک کریں گے اور یہ لے جی یہاں پہ میں آپ کو چیک کرواؤں ہمیں کیسا چاول چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا چاول جو ہے ہاف کوک ہے ٹوٹل کوک نہیں ہے اس طرح سے یہ دیکھیں جی آدھا گلہ ہوا چاول اور اس ٹیج پر ہم اس میں ایڈ کریں گے ییلو فوڈ کلر اچھی طرح سے مکس کریں گے اور جب فوڈ کلر اس میں ہل ہو جائے گا تو چاولوں کو چھان لیں گے اور چاولوں کو یہاں پہ میں نے چھان لیا ہے یہ دیکھیں جی یہ اس طرح کے ہیں ٹھیک ہو گیا ایک بات کا آپ نے لازمی خیال رکھنا جو ہمارا چاول ہے وہ آدھا گلہ ہوا نہ چاہیے فل کوک ہمیں چاول نہیں چاہیے اب اس کو کریں گے ایک سائیڈ پہ اور ایک دوسرا بھٹن لیں گے اس میں اٹھ کریں گے گھی کو گھی اٹھ کرنے کے بعد اس میں جائے گی دارچینی سبزی لائچی لانگ اور ان تینوں چیزوں کو کر کرائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں جی تینوں چیزیں اچھی طرح سے کرک ہو چکی ہیں اب اس میں اٹھ کریں گے چینی کو چینی اٹھ کرنے کے ساتھ ہی اس میں اٹھ کر دیں گے دودھ کو اور چینی کو اچھی طرح سے حل ہونے دیں گے جب چینی اچھی طرح سے حل ہو جائے گی تو اس میں اٹھ کریں گے ہم چاول اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس میں یہ جو دودھ ہے اسے اچھی طرح سے خوش کر لیں گے فل فلیم کر دیں گے اور جب یہ دودھ خوشک ہو جائے گا تو اس کے اوپر لگائیں گے بادام پستے اور خوپرے کی لیئر اور اسے دیں گے دم اور یہاں پہ دیکھیں جی دودھ اچھی تیسے خوشک ہو چکا ہے اب اس میں ایٹ کریں گے گوند کی برفی یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے اسے توڑ لیں گے اور ایٹ کر دیں گے چاولوں میں اور اگر آپ برفی کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اس میں پھیکا کھویا جو ہوتا ہے اس کا استعمال کر لیں لیکن یہاں پہ میں برفی کا استعمال کروں گی اور ساتھ ہی ایٹ کر دیں گے کشمش اور ساتھ ہی جائے گا بری کٹا ہوا خوپرا خوپرا ایٹ کرنے کے بعد اس میں جائیں گے بری کٹے ہوئے پستے اور آپ اپنے مرضی کے مطابق کوئی بھی ڈرائی فروٹ آپ کو پسند ہے وہ ایٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ایٹ کریں گے دو ٹکڑوں میں کٹے ہوئے بادام اور اسے کور کریں گے اور دس منٹ کے لیے دم دیں گے دس منٹ کے بعد یہاں میں کور کو ہٹاؤں گی اور چاولوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ماشاءاللہ سے دیکھیں کیا زبردست خوشبویں آ رہی ہیں ہلکے آج سے چاولوں کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد انہیں میں کروں گی ڈش آؤٹ ماشاءاللہ سے ذرا چاول دیکھیں کیا کھلے کھلے پکے ہیں اور ان کا کلر ذرا چیک کریں اور ماشاءاللہ سے خوشبو بھی بہت زبردست آ رہی ہے اس کی چاول ایٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا گارنش کریں گے ڈرائی فروٹ سے سب سے پہلے جائے گی کشمش اور ساتھ ہی جائے گا بری کٹا ہوا کھوپرا کھوپرا ایٹ کرنے کے بعد اس میں جائے گا بری کٹے ہوئے پسٹے بادام جائیں گے اس میں دو ٹکرو میں کٹے ہوئے ماشاءاللہ سے یہ لے جی زردہ ہمارا تیار ہے اور ساتھ ہی ایٹ کریں گے برفی آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ بزار کے یہاں پھر دیکھ گی جو زردہ ہے اس سے بول جائیں گے گھر میں بنائے بہترین طریقے سے آسان طریقے سے بکرہ سپیشل میں زردہ تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند ہے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیک اندھم آنا بالکل نہ بولیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ تک پہنچ سکے اور مجھے کمنس سیشن میں لازمیں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور اس کی ڈیٹیل مل جائے گے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ